اے گایز السلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیپ ہپ کمیورٹی میں سب سے پہلے نیو سنگز یا اپ ڈیٹس کے بارے میں تو گایز ریسنڈی ایسن کب ایک نیو سنگ آ چکا ہے سنگ کا نم ہے سفر اور اس کے علاوہ گایز ڈاکٹر ای کب ایک نیو سنگ آ چکا ہے سنگ کا نم ہے ہیروشیما اور اس سانگ میں ان کے ساتھ فیچرڈ ہے شرجیل اور اس کے علاوہ گایز حمزر کب ایک نیو سنگ آ چک سونگ کا نیم ہے سزا سو اگر آپ لوگوں نے سارے سونگ سننے ہو تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں سے جا کر یہ سونگ سن لینا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں کچھ اپ کمینگ سونگز کی اپ ڈیٹس کی طرف تو ریسنٹلی گئیز اپنی انسٹا پہ مستر داوان نے بھی اپنے اپ کمینگ ٹریک کے تھوڑی سے سنیپٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ کی طرح ایک اور بینگر ریڈی چاہیے سو وہ اگزیکٹلی کیا شیئر کیے آپ ان کی انسٹا سٹوری کے ایک چھوڑ سا پار دیکھ لیں اور اس کے علاوہ ریسنٹلی ریپ ڈیمہ نے بھی اپنی انسٹا پہ سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ بی اپسولیٹلی ریڈی فور نیو میوزک اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویڈ بھی شیئر کرتے ہوئے کہا کہ لونڈے یہ دارالحکومت کا اور ساتھ انہوں نے ہیشٹیگ دارالحکومت ہیشٹیگ بیڈس براؤن بوائی مینز کہ ان کی ایپی بیڈس براؤن بوائی میں سے ایک ان کا سونگ آنے والا ہے ان کے سونگ کا نیم دارالحکومت ہے لیٹس ہی کیا ہوتا ہے اور یہ سونگ کب تک اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے تھرو آپ کو بتا دوں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ٹو ایس کے بارے میں تو ریسنڈی ٹو ایس نے بھی اپنی انسٹا پہ ایک کوئی نے سیشن رکھا تھا جس پہ ان سے کافی ٹائپ کے کوئیشن کیے گئے کوئیشن سے یہ پوچھا گیا کہ شیشو ایکس ٹو ایس جس پہ ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دو مہینے پہلے دن کر کے رکھا تھا لیپٹاپ خراب ہو گیا اس کے بعد صحیح ہی نہیں ہوا خیر آئے گا جلدی اور اس کے بعد اسے یہ بھی پوچھا گیا کہ نیکسڈرو کب ہے سب کو پہچان سنا سنا کے یاد کرا دیا ہے جس پہ ریپلائے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بس پھر ایونٹ پر ڈرل کریں گے باقی ٹریک آنے والا ہے کبھی بھی سو یا ایونٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایونٹ ہونے والا ہے جو کہ دومینو ایفیکٹ کے نام سے ہے اور اس ایونٹ میں کافی سارے لوگ اس میں پرفارم بھی کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں میں کچھ مین بندوں کے نام بھی پڑھ کے بتا رہتا ہوں جیسے کہ سیویج، امر انجم جانی، زاز شارے، تہا، حسین، حیزی، ٹاکسک، احمد عبداللہ، ون او نائن گینگ، ٹو ایس، کلر مارک، اسمان، منصور سو یہ سارے لوگ جو ہے اس ایونٹ میں پرفارم کرنے والے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں آپ کا سکرین میں یہاں پکچر لگی ہوئی ہے جو کہ امر انجم نے بھی افیشیلی شیئر کی ہے مینس کی یہ ہنڈر پرسنڈ ہونے والا ہے اس کے علاوہ اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے پروپر طریقے سے جاننا ہے تو بھئی آپ سکرین پوز کر کے سارا سین پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کہا ہوگا اور کب ہوگا سو ایسا میں ڈیٹ بتاتا ہوں کہ 5 دسمبر کو ہونے والا یہ ہے اور باقی لوگیشن وغیرہ آپ جانے ہو تو سکرین پوز کر کے آپ دیکھ لینا اور اس کے علاوہ امر انجم نے بھی ریسینڈ اس کے بارے میں اور اسی کی کومنٹ سیکشن میں کہا کہ اسی خوشی میں اب ایک انرلیس ٹریک بھی پرفارم ہوگا جس کا ریاہ کرتے ہیں اسمان منصور بھی سے اپنی انسٹا میں شیئر کرتے ہوئے کہے کہ گیٹ ریڈی ڈومینو ایفیکٹ انشاءاللہ جس کا پھر ریشیئر کرتے ہو امر انجم نے اپنے مائنڈ چینڈ کرتے ہوئے کہا کہ موان انجم نے کہا تھا کہ پہلے وہ ایک اپنا انرلیس ٹریک وہاں پرفارم کریں گے بڑناو ہی ڈیسائیڈڈ کہ وہ اپنے دو انرلیس ٹریک جو ہے ڈومینو ایفیکٹ میں پرفارم کرنے والے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے جانا ہے تو ضرور دیکھ لینا کہ کیسے ایونٹ ہوگا بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف ہم بات کرنے والے تلہا یونس اینڈ حسن رحیم کے بارے میں تو ریسنڈی حسن رحیم نے بھی ایک ٹویٹ شیئر کی تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ تاریکی میں جیسے تو نور بیبی یہ ان کے اپکومنگ ٹریکی ایک لائن ہے جس پہ پھر ریاک کرتے ہوئے تلہا یونس نے بھی کہا کہ پھینک دے جس پہ پھر ریپلائے کرتے ہوئے حسن رحیم نے کہا کہ دس تھی جس پہ پھر تلہا یونس نے بھی کہا دیا کہ ہاں سو یا گئیز آپ کو فیوچر میں جلد ہی حسن رحیم اور تلہا یونس کی دونوں کی کلابلیشن دیکھنے کو ملے گی ہم ویری ایکسائٹیڈ گئیز آپ میں سے کون کو ایکسائٹیڈ ہے لیکن ہون دی کومنٹ سیکشن اور اگر آپ لوگ اس سے آگے بھی اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو بھی چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا باقی اس سے ریلیٹی جو اپ ڈیٹ ملے گی وہ میں آپ نیکس ویڈیو کے تھو آپ کو بتا دوں گا سو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اپ ڈیٹ کی طرف تو ہم بات کرنے والے لیزر ایس کے بارے میں تو ریسنی لیزر ایس نے ہیشٹیگ آسنوڈوگ میں ایک انہیں سوال کیا جس پہ انہوں نے سنوڈوگ کے ساتھ ایک پکچر جو کچھ ٹویڈ کرتے ہوئے کہا جس پہ پھر ریاک کرتے ہو سنوڈوگ نے ان کو ریپلائی بھی کرتے ہوئے کہا یا می بھی می بھی آپ کو شاید فیوچر میں سنوڈوگ ایس لیزر ایس خان بھی دیکھنے کو مل جائے لیٹس ہی کیا ہوتا ہے اس سے ریلیٹیڈ بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے تھرو آپ کو بتا دوں گا تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں رزا سمو کے بارے میں تو ریسنلی گائز رزا سمو نے بھی ینگ سنوڈز کے ریسن ٹریک سٹرنل پر ایک رییکشن ویڈیو بنائی ہے جو کافی مزے کے اور انٹرٹیننگ ہے اگر آپ لوگوں نے ان کی وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ جا کر ان کی چینل پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے دیکھئے تو let me know in the comment section کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے ہیں عرفان جنے جو کے بارے میں تو ریسنلی عرفان جنے جو نے بھی اپنی انسٹا پر کوئی نیس سیشن رکھا تھا جس پر ان سے کسی نے پوچھا کی why don't you upload vlogs on youtube daily جس پر ریپلے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ because that will get me a lot of subs a lot of money a lot of views but i will not be enjoying the process or liking anything that i have made did it when it was fun now i want to learn how to tell better stories as a solo creator so yeah میں آپ کو ان کی یہ بات in short بتا جاتا ہوں کہ عرفان جنے جنے پوچھا کہ آپ آج کل کیوں ڈیلی بلیسیز پر vlogs وغیرہ نہیں بتاتے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ مجھے کافی سارے پیسے دیں گے کافی سارے سبسکرائبر دیں گے ویلوگ میں بیزی رہوں گا اور یہ سب میں پہلے کر چکا ہوں جب یہ ملے انجوائیمنٹ کا سین ہوا کرتا تھا بگر آج کل میں یہ سیکھ رہا ہوں کہ کیسے ایک اچھی سٹوری اس کو بتایا جائے اور لوگ کو دکھایا جائے as a solo creator so yeah it's a good idea and best wishes brother so yeah it's a good idea and best wishes to عرفان جنے جو and yes guys آج کے لیے بسنے بھی امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو اپلائک کر سکتے ہیں and برا لگا تو آپ ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اسی طرح یوٹیوب یا پھر کسی اور سوچل میڈیا پلیٹ فارم سے related کوئی نیوز یا اپ ڈیٹس ہے تو میرے انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ مجھے نیوز دے سکتے ہیں میں نیوز دینے والے کو ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں شارٹ آٹ بھی دوں گا سو یا بھائی کو جانتے گائز ملتے ہیں نیوز دینے ویڈیو میں خیال لگنا اپنا ٹیل دین نیوز دینے ویڈیو اب تک کے لیے ام آؤٹ اللہ حافظ با بائی and take care